موسیقی جائے رہا داما داما کنج بیہانی موسیقی جائے رہا داما کنج بیہانی موسیقی جائے گپی جناب لبا گری برداری موسیقی جائے گپی جناب لبا موسیقی جائشو دناندانا براج جانران جانا 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 جامنا دیرابنچاری جامنا دیرابنچاری جائشو دناندانا براج جانران جانا جائشو دناندانا براج جانران جانزم گری برداری جشو دنان دانا برداران جانا جشو دنان دانا جامو ناتی راب نچاری جامو ناتی راب نچاری جیارا جامو دب گنج بہاری ارے کرشنا 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 رمکا 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 آرے گریشنا آرے گریشنا گریشنا آرے 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 راما آرے راما راما آرے ہارے آرے ریشنا آرے بریشنا آرے موسیقی 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 ہے لیکن جو سارے بیتوں کے جو نرجاس ہیں جو سار بستو ہیں اس کو اپستاپن کرنے کے لئے نہیں بھولتے ہیں بھگوان ان کی دوارہ یہ کرتے ہیں تو بھگوان اس کے دوارہ اور دوسرے چیز بھی پرامانیت کرتے ہیں کی باستو بھی جو بیت بدانتہ دھیان کرتے ہیں وہ میرے اتنا پریہ نہیں ہے اور جو لوگ کچھ شادنہ کر کے ہٹ جوگا دیئے کرتے ہیں وہ اتنا جو نہیں جانتے ہیں لیکن خالی میرے جب بھگتی میں جو لوگ نمگ نہ رہتے ہیں وہ میرے کو جانتے ہیں باستو بھی تو اس کی پرتیبادن یہاں کنتی مہارانیسی شلوک میں کل ہم لوگ جو پہلا شلوک پڑھتے تھے تو اس میں پرتیبادن کرتے ہیں نمستے پوروشم تم آدھ ایشورم پرکرتے ہیں پرام پہلا لائن ہم لوگ چرچہ کیے تھے کہ بھگوان کیسے ہیں ایشور ہے ایشور ہونے کے ناتے وہ پوروش ہے نیرہکار نہیں ہے کیونکہ کئی لوگ اس صورتے سمجھتے ہیں بھگوان کو لیکن دوسری لائن میں آج آرے بہت سندر اپستہ پن کرتے ہیں کنتی مہارانیسی اللہ ٹھیک ہے آپ پرکرتے پرے کہہ رہے ٹھیک ہے بھگوان کو کہتے ہیں کہ اس بھوت پرکرتے پرے ہیں لیکن بھوت پرکرتے کئی کئی لوگ کچھ کچھ سادھنا کر کے بیدہ دہن کر کے وہ بھی جان لیتے ہیں نا بھگوان کو بھگوان کہتے ہیں کہ بیدہ سہابہ آہم آہم بھی بیدیا سارے بیدہ آدھان کرنے کا مطلب ہے یہ کہ ہم کو جاننا ہے جاننے کے لئے بہت سارے کوشش کرتے ہیں لیکن یہاں کنتی مہاران کریں گے وہ پھر کیوں نہیں جان پاتے ہیں بیدہ سے جب آہم بیدیا کہا جاتا ہے پھر کیوں نہیں جان پاتے ہیں اللہ کیوں سر بھوتا نام یہ کسی دھانت کر دیں اللہ کیوں سر بھوتا کیوں آپ سب کو نہیں دکھا جائیں گے ارے ان کی اللہ کی سر بھوتا نام مطلب ہے کہ کچھ لوگ کا آنکھیں ہاں دوسرے لوگ آنکھیں نہیں ہیں کیا سب کو تو بھگوان نے دیا ہے آنکھیں پھر اللہ کیا سر بھوتا نام کیوں کہیں یہاں پہ کیونکہ ان کی آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھے ہیں ایسے برہمان جی کہتا ہے کہ پریمان جنم پچوریتم بھاکتی بھلو چنین یہ پریم روپہ کا انجن میں ان کے آنکھیں بھرا نہیں اس لیے نہیں دیکھ پاتے اللہ کیم سر بھوتا نام کی سب ہی بھوتا کرتے سب ہی جیبوں کو آپ اوپ لفظ نہیں نہیں دکھا جاتے یہاں پہ جیسے ایک ادھاہن اپنے لوگ سمجھ سکتے ہیں یہاں پہ سری رادہ مدرمان جی ہے کرشنا ملرام ہے گوھر نتائی ہے کئی سار درشنہ اتھیارتیں درشنہ کرنے کے لئے لیکن ان میں سے کتنے سارے درشنہ کرتے ہیں سکھیات سری مدرمان یہاں کھڑے ہیں کر کے لڑیتا بھی ساتھ دیو کے ساتھ کئی دیکھتے ہیں کہ بہت سندر بھگ رہے ہیں آج پوشاک تو بہت اچھا پائیں نتے بھگوان بہا لوگ کی بہتر ہم اپنے بھکتوں کو بیچ میں بھی ہم لوگ چرچہ کر دیکھتے ہیں کیونکہ اللہ خیم سار بھت نام یہاں پہ کنتی مہرن کہتے ہیں کیونکہ سب کو سامان درشتی میں آپ دکھائیں نہیں پڑتے ہیں سری بھگوان بھگوط گتہ میں کہتے ہیں کہ جی جتھا مہم پرپدن تا مہم بھجا مہم کیونکہ جسی پرکار بھابس ہے آپ ان کو اپروز کریں گے تو اسی پرکار آج جو آپ کو ریسی پرکٹ کریں گے کوئی بیچار کر کے آئے گا مندر کو جاک بہت درشن کرنا ہے مہدرم ان کو یہ جنان آنا ہے ہمارا اتنا دکھ پڑ گیا وہ پڑ گیا یہ بھگوان اسی درشتی شفظ دیکھ ان کو دکھائے دیں جیسے سری بھگوان کانسکہ رنگ سالہ میں پہنچ دیتے ان کو کتنے لوگ کو کتنے پرکار کا دکھائی دیا وہ ہی تو جا رہے تھے نا دو بچے نند مہاراج کے لیکن وہ دوسرے سب کو جو دکھائی دیا کیونکہ ان کے بھاو تھا اس لئے سے دکھائی دیا ان کو کوئی کوئی بولتے تک نہیں یہ ماربل بھگ رہ ہے کوئی دیکھتے ہیں ارے یہ تو سکھا کرشنا مالرام ادھر ہے زیادہ مدن مہنجی ہے تو اس لئے یہاں پہ کنتی مہاران کہتے کہ آپ سب کو نہیں دیکھتے ہیں ٹھیک سے پھر اس کی دوسرے تائیس میں کہتے کہ آپ سب کو سب جگہ میں کیوں نہیں دیکھ دیتے کیونکہ جب آپ سرب بیابت ہیں انتربہی یعنی انتربہی ستیتم کوئی کوئی لوگ آپ کو بہت دیکھتا ہے اور کوئی کوئی جو تپشہ کرتے ہیں وہ آپ کو انتر دیکھتے پرمات مگروپ درشن کرتے ہیں لیکن جو بھگوان کی بھاکت ہوتے وہ دونوں کا دیکھ سبتے جیسے ہم دیکھتے کہ بھگوان جب لیلا کرتے دعا پر جگ میں کان سہادی لوگ بھی دیکھتے تھے ان کو بھی دیکھیں آکے مطرہ کی بھاسی بھی دیکھ بھرند بھان کی بھاسی بھی دیکھتے تھے بھگوان کو اور جو کی جن بھی دیکھتے تھے جو تپشہ کرتے وہ بھی درشن کرتے بھگوان کو لیکن بھگوان کیا کرتے ہیں الگ الگ لوگ کو الگ الگ روپ میں درشن دیتے ہیں لیکن جو بھاکت جن ہے وہ سب کچھ ایک ساتھ درشن کرتے یہ ہی ان کی بششتہ ہے بھگوان بھاکتوں کو پرماتمہ روپ میں درشن دلاتے سکھیات اسور کا روپ میں درشن دلاتے گوالا بھالا کا روپ میں دیکھا دیتے ہیں جس پرکار کے بھگوان کے ساتھ سمبت جوڑے اسی پرکار کو درشن کرتے یہ بششتہ ہے بھگوان یہاں بششتہ کر کے کنتی مارانی یہ ایک نیرجاس اپست اپنا کرتے کہ شری وہی بھگوان باشت سب کا رودے میں پرمات مار روپ میں بیراج بان کرتے ہیں وہی بھگوان کبھی کبھی اپنے پارتھ کا شارتھی بن جاتے ہیں وہی بھگوان کبھی کبھی شانتی دوت بن کے جاتے ہیں وہی بھگوان کبھی کبھی بچپن میں گیری گوبردن کو اٹھاتے ہیں اور کنس چارنا جی اتنے سارے ان کو نیدن کرتے ہیں اور وہی بھگوان کیا کرتے ہیں دوارکہ میں 16000 مہی سکھ بیراج بان کرتے ہیں بھگوان سب جاگ میں بیراج بان کر ستے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں تو اس کے ماد میں کنتی ماران ہم لوگ جیس بھگتی میں پرائی بھگتی کرنے کے لئے پرائی اسی راستہ میں بہت بڑا اچھے سندے صدی ہیں کہ بات طبی کیسے جب ہم دارشن کرتے ہیں ان کی دارشن ایسی ہونا چاہیے کہ یہ سکھ ماد مہن ہیں یہاں بیراج بان کی ہے اس پرکر بھا کو کیسے بڑھائیں گے اس کو ایک اُس سائد پردان کرتے ہیں یہاں پہ ملتی باران کی جب یہ سب جاگہ میں بھگوان ہے سب جاگہ کرتے ہیں نا ان لوگ کو پوچھنا چاہیے سب جاگہ میں بھگوان ہے کیا نہیں سب جاگہ میں جو رہتے ہیں پھر مندر میں کیوں نہیں رہشتے ہیں رہشتے ہیں نہیں رہشتے ہیں تو پھر سرویہ پکتہ عرث کیا ہے تو ان لوگ کو پڑھائیں کہتے ہیں سب کون کون انکڑ ہیں آپ کا اندر ہے میرے اندر ہیں اور مندر جانے کیا رہی بیٹھ کرو نا تو ان لوگ کہتے ہیں پھر پھر بیٹھ کہتے ہیں آلپ بھدی سمپر آلپ مید سا ان کی گیان پریپ کو نہیں اس لیے نہیں جان پاتے بھگوان کو کہ بھگوان انتر بھائی وہ پستی ترہ ہو سکتے ہیں ان کے لئے کوئی بڑی بات نہیں سارے برہما کو جو اپنے ایک نشوی سمیٹ لیتے ہیں اندر اور ایک پرشو سب کو نکال دیتے ہیں ان کے لئے کیا بڑی بات ہے یہ انتر بھائی ہونا ان کے لئے بڑی بات ہے تو اس لیے کنتی مہارانی اس کی دوارہ ہم کو پریشان دیتے ہیں باس تو ہم کیسے کھلی اوپر کا یہ نہیں دیکھنا چاہیے سری بھگوان کو جب کی بھگوان بگرہ کا روپ میں بہت ہی بیسے کروپا کر کے ہمارا سامنے پرکٹ ہوئے کینکہ ہمارا آنکھیں یہ بھوتک ہیں اور بھوتک آنکھیں میں ہم بھگوان کی دیبے سریر نہیں دیکھ ستے تو اس لیے کروپا کر کے بھگوان نے اسے روپ میں پرکٹ ہوئے باس تبی تو ہمارے لئے ان کو آنے کا کوئی ضرورت نہیں اسی روپ میں ان کی جو پارش بھگتے ہیں تو وہ دیبے سریر میں ہمیں سے درسن کرتے ہیں لیکن ہم جیسے مرک ہے ان کے لئے آیا ہی اسے روپ میں کنتی مہارانی کہتے ہیں بھگوان تو اسی روپ میں بیراز مہار کرتے ہیں لیکن وہ سکھیات پرمیسور ہمارے سامنے کھڑے ہیں اور دوسرے آگے شلوک میں کنتی مہارانی کہتے ہیں کہ اس کی کارن کیا ہو سکتا ہے لوگ آپ کو آنتر بھہی جب آپ اپس تیس سب جاگہ میں آپ کو کیوں نہیں جان پاتے پھر اس کی اگلے سلوک میں کہتے ہیں کہ اس کی کارن کیا ہے مہار کی دوار آپ ڈھنکے ہوئے ہیں بھگوان کو مہار ڈھنکے ڈھنک سکتا بھگوان کو مہار ڈھنک سکتا ہے کوئی بولے گا جب بادل آ جاتے آکاس میں سورج ڈھنک دیتا بادل ڈھنک دیا تو بادل کا اتنا ہمت ہے سورج ڈھنک سکتا ہے تو کنتی مہار یہاں کیوں کہ رہے کی مہار جب آشن آگ 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 یہ مہار اس لئے ڈھنک آگ 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 کو سمجھ نہ چاہیے اس پر آگ کیونکہ ہم کو جان نہیں بلکل ہم کمپلیٹ آگ 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 جب بچہ دیتی ہے اس اوپ نسط میں ایک منط رہ ہیں آپ لوگ پڑے ہو گا تو تو وہاں ایک بھاکت پراتھنا کرتا ہے کہ ہے بھگوان آپ کرپا کر کے آپ کے دیبیو اجل یہ ہیں آپ کو ہٹائیے ہمارے سامنے سے تاکہ ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کیا دیبی شریف مرتی اور شریف اگرہ کو ہم درشن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس لئے کنتی مارانی یہ ہم کو سکھیا دینا چاہتے ہیں کہ جو چیز ہم بھگوان کو درشن کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ اس کی پیچھے بھگوان باستہ بھی کتا ہے ارے ایک سوروپ میں ہے ارے اسی سوروپ کے درشن کرنے کے لئے بھگوان نے کیا کہ جو اپنے مائے دیبی کو سیبا میں لگا دیئے تو ان سیبا سے کیسے ان کو ہٹا دیا جائیں یہ ہمارا پراتھنا رہنا چاہیے ایدھے کنتی مارانی کہہ رہے ہیں کہ اگینتہ باستہ یہ لوگ مائے جال مائے اچھن ہو کے آپ کو درشن نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ آپ یہ دونوں کبھی کبھی آپ پہ بیچار کریں گے تو دکھیں گے اس میں تھوڑا دون دہ بھاس ہے بھگوان آدھکھے جہیں سب کو چاہتے تھے یہ مائے جال سے تورن دیا ڈھا سکتے تھے پھر یہاں پہ کنتی مارانی کہہ سب مائے جال میں مہادشا اس لئے آپ کو نہیں دیکھا پاتے ہیں نہیں دیکھ پاتے ہیں سرن لیا جائیں انہوں نے بھگوان نے ایسے بیوستہ کی کہ اترا سمپنہ روپی بھی پاتے مکتہ ہو گئی تو کئی کئی لوگ تو یہ معلوم نہیں بڑھتا کہ کیا ہوا یہ کر کے لیکن کنتی مارانی نے یہ درشن کیسے کر پائی کہ نہیں وہی بھگوان نے کیا کیے اپنے سنکھ چکر کو لے کے پرابیش کیے اترا ماتہ کے گھر میں اور دوسرے کوئی یہ نہیں کیے نہیں بھگوان نے ایسے کہ نہیں نہیں کہہ دے کہ نہیں یہ کہ مانترا پڑھ دیتا ہوں تمہارا ٹھیک ہو جائے گا بھگوان نے ایسے نہیں کیے آج کل جیسے کئی سارے نکلی بھگوان ایسے کرنا چاہتے ہیں بھگوان سکھیا جا کے کیا کہ اترا ماتہ کے گھر میں پرابیش کر کے ان کو یہ کنتی مہارنی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جیسے بھکتی کرنے کے لئے انجاہی ہیں تو ہم کو بھی اسی پرکار بھگوان کو پراتھنا کرنا چاہے کہ بھگوان کرپا کر کے آپ کی مائی جال میں سارے جگت جو محیت ہیں تو اس کو کرپا کر کے بھگوان بھی اس کی صدیت بھگوات گیتہ میں کہہ کہ یہی ایک ماتر راستہ ہے بھگوان کو جاننے کے لئے نہیں تو بھگوان کا مائی سکتی بھگوان خود کہتے کہ ہم مائی دورت ہے ہم اپنے آرپا بدھی میں اس میں کہ کوئی جوگی جوگ سادھنا کر کے ہم بھگوان کو جان سکتے ہیں نہیں جان سکتے ہیں لیکن ایک ہی اتنے سال ہیں بھگوان کہتے کہ میرے کو کھلیسان ہو جاتا ہے تو ہٹ جاتا ہے ہمارے مائی سکتی جائے سری شیرادہ مہدن مہن کی سری کرشنا ملو رام کی جائے سری شی جگنات بھڑ دے سدر مہارانی کی جائے سری گور نتائی کی جائے بھڑ دوسری لائن میں کنتی مہارانی کہہ رہے کہ یہ مائی جال کا کارن میں آپ سب کو دیکھتے نہیں آگیندہ کا کارن اور دوسری لائن میں کر کے نالکھ موڑ درش نٹو ناتیا دھروزہ تھا ایک بہت اکمہ دہرہ کنتی مہارانی اس میں سمجھنے کے لئے ہم لوگ کیونکہ کئی ڈرامہ ہوتا تو کئی آپ لوگ ڈرامہ یہاں کرتے ہیں نا کرتے ہیں تو ڈرامہ میں کیا کرتے ہیں کہ ایک آدمی دوسرے کسی کا رول نبھاتا ہے ہے نا لیکن یہ وہ اتنا نکھوڑ نبھاتا کر رہے کہ دوسرے لوگ پہچانے ساتھ کہ آدمی ہے کون کبھی کبھی تو آدمی سوچ یہ برحم پڑھ دار یہ ہی رابان بن ہو گیا آدمی آپ کو سب لوگ در بھگو 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 کیونکہ جب جب اتنے تک ان کو معلوم تھا وہ کیوں پھر کہے آگلے سلوک میں ہم جیسے ستری جاتے ہیں ان کو کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں چیچ چیتے ہیں مہابرز سکھے ترنان دپی سنی چن تر اور ساہی سن اس کی یہ پریبھاس یہاں کنتی مہارانی کر رہے اپنے کو بہت دین ہن جاگہ میں رکھتے ہیں کیونکہ شری بھگو ان کو ہی اپ لفظ ہوتے ہیں جو اپنے کو باستو کی مانتے کہ ہم باستو اس کے پہلے کہتے تَتھا پرمہنس نام مونی نام اور پرانان تو آپ کہتو کبھل پرمہنس لوگ جان سکتے ہیں پرمہنس مطلب جو لوگ باستو بھگو بھگت بھگت میں سربت تم استیتی کو پرابت کیے ہیں ان کو پرمہنس کہتے ہیں ان کے ساتھ ہنس کی تلونا کیے گئے ہم لوگ تو دیکھے نہیں کیونکہ ہنس کی پرابرتی ہے دودھ میں پانی مل جائے تو پھر دودھ کو دودھ الگ کر پیلتے ہیں ساتھ میں ہم لوگ سننے کہ ہر ساتھ مات ان سے سننے ہنس کا یہ بیشیس گون ہے اور پرمہنس اس لئے ان کو پرمہنس کہا گیا کہ اسی سنسار میں سنسار میں رہتے ہیں اسی بھوتی کے سنسار میں رہا کر بھی بھوتی کے سنسار سار بستو شریف بھاگوان کو جاننا اس کو جان سہتے ہیں اسی بھوتی کے سنسار سے الگ اپنے جن چریہ سب کچھ الگ یہ کر سہتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ کمل کا پتہ ہے ہے تو پانی میں رہتا ہے لیکن پھر بھی پانی کا ساتھ کوئی یہ نہیں رہتا تو یہ پرمہن سے جو ان کا ستیتی ہے جو کہ اسی بھوتی جگت میں رہا کر بھی اپنے دیب ستیتی کو اچھارت باسد ستیتی کو پہنچے ہوئے ہیں تو کنتی مہارا نے کہ رہے کہ یہ تو شریف بھگوان آپ کو جان نہ تا کہ ان کا ہی باسد کام ہے وہ ہی آپ کو جان ستیتی ہیں تو اس لئے شریف بھاگواتم پہلے بیشتی بجن رچن کے پارمہن سے سہیتا یہ شریف بھاگواتم جو ہے یہ پارمہن سے سہیتا بیشتی کرتے ہیں یہ ہو گیا بھاگوات کرنا وہ ہو گیا بھاگوات کرنا اس کے لئے نہیں یہ پارمہن سے سہیت وہ ہی سمجھ سکتے ہیں یہ سہیت سستر سکتے ہیں سادھان بیگتی بھوتی بیگتی جو لوگ جوگی روسی مونی تپسی وہ کہاں سمجھیں گے بھاگوات ہم کو تو اس لئے کنتی مہارانی یہ کہ یہ بیسیس بات کرے کہ آپ کو پرمہن سے جان سکتے ہیں اور کون نہیں جان سکتے مونی نام اور پمید سکتے ہیں مونی لوگ آپ کو نہیں سمجھ سکتے ہیں تو اس میں جانکاری ہونا چاہے کہ پرمہن اور مونی اس میں کیا پر تھے کہ پرمہن سے جیسے ہانس پانی سے دودھ کو الگ کر سکتا ہے تو پرمہن سے بھوتی کی جگت میں جب کی بھگوان کون انکن سب میں براج مان ہوتے ہیں اس میں بھگوان کو سرب جاگہ میں درشن کرتا ہیں سرب اترچہ مائی بشی بھگوان جیسے کہتے ہیں وہ سب جاگہ میں میرے کو درشن کرتا ہیں اور سب میں مجھے درشن کرتا ہیں لیکن یہ جو مونی نام جو ہے یہ جب بھگوان کو درشن کرتے ہیں بھگوان بیبینا جاگہ میں بیبینا روپ میں پرکٹے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں دوسرے عورتھ میں پرکاش کرتے ہیں یہ یہ پارتھ ہے کیونکہ یہ جب اپنے مط کو پرتی بادن نہیں کریں پھر مونی نہیں کہا لائیں گے نا اسے جدی سری مہار جب ان کو پوچھا گیا تو کہا پنت ہے بھاس طبی کی راستہ کیا یہ بھگوان بھاکتی مارک میں جاننا کہ بھگوان کو جانن کیل کیا راستہ ہے مونی تو اپنے مط میں دوسرا مونی آئے گا دوسرا مط پرتی بادن کر تیسرا آئے گا تیسرا مط پرتی یہ سے تو مط بھبنہ رہے گا بھبنہ پرکار کا مط تو کہا بھجا رہے تو اس لئے صدحان دہ کی مہار جان گتہ سپان تھا تو پرمہ سب آرمونی جو بھگوان کو جان سکتے ہیں اور مونی نے کیا کرتے ہیں اپنے بھگوان نے جو اپنے جان پردان کی ان کو اس کی ماد میں سے انشوران کرنا کر چاہتے ہیں اس لئے یہ مونی ہے تو اس لئے کنتی مارا کرتے ہیں نہیں تو یہ مونی اس لئے نہیں جان پتے آپ تو پرمہ سک لئے ہی پرمہ سے آپ کو جان سکتے اور دوسرے کہتے ہیں کہ بھگتی جو کو بیدان ارثم کثم پرم می او ہی سکتے اور آپ کو جان سکتے ہیں آپ کا بھگت جان سکتے ہیں جو سمپن و روپ میں آپ کو سرن گتی ہیں وہ آپ کو جان سکتے ہیں اور ہم جیسے سکتے ہیں آپ کو کیسے جان سکتے ہیں بس تب کہ یہاں جو چاہیتے نا مہا پرکت سنی چین اسی بھا کو پرکڑ کر رہے ہیں جب کہ دیکھئے اسی سبھا میں جب سری بھگوان دوارہ کا کر لئے پرستان کر رہے تھے وہاں پہ ایسے نہیں کہ کھالی ہستی نا پر بھا سی تھے وہاں پہ بہت بڑے بڑے روسی مونی سب آکے اپست تھے وہاں پہ اور اسی بھری سب کے سامنے کنتی مہرنی آکے سری بھگوان کو ایسے پراتنہ کر رہے ہیں اور اپنے کہ ہم ستی کو کیسے بھان سکتے بتھائیے اور اس کو سب سن رہے ہیں ایسے نہیں کہ کنتی مہرنی چھپ چھپ کچھ بول رہی ہے سب کے سامنے بھگوان کو پرنام خود کرتی ہیں اور ایسے بھگوان کو ستوطی کر رہی ہیں یہ بھگتوں کا بین عمرتہ ہے ان سے بھی کوئی سارے لوگ اپسیت ہونے مالے وہ لوگ تھا ان کی ستیت پت کتنے اوپر سر میں ہے لیکن وہ کہاں رکھتی ہیں اپنے کو بہت چھوٹے ہیں ہم ستری جاتی ہیں اپنے بھوت سارے کا پریجائے دیتی کیونکہ سب پرکار کا سہی تھا میں اس میں بننا نکی گئے ستری جاتی بہت چھوٹے ہیں کر کے نہیں ان کو کم یہ دیئے گئے تو اس لئے کنتی مہرانی کر رہے گی اسے ہم لوگ سیکھنا چاہیے باس تب کنتی مہرانی کا اس ستی سے ہم چاہے کتنے بھی آگر گتی کیوں نہ کرے بھگت بھگتی میں اسی بھگتی کو کیسے ہم لوگ یہ کر ستے کہ جب ہم لوگ اتر سنی چین بھاب آئے گا تب جا کہ اس کو ٹھیک سے یاجن کر ستے ہیں اور اب بھگوان پرسن ہی درشن دلاتے اپنے باس طبیقت سور رکھ ہیں دوسرے کو نہیں کر آتے تو اس لئے چاہیتن مہا پر اس کو کہیں سکھ کبھی تو یہ جیسے ہم لوگ تو تیسے بول دیتے ہیں لیکن اس کو پرٹیس کرنا اپنے دن شریعہ میں کیسے ہی اس بھاب کو ہم لوگ پرکڑ کریں کئی کئی یہ تو بول سکتے نہیں آرہ اس کو آٹی بی سیل کوئی کرنے کے لئے سوچ رہے آٹی بی سیل نہیں کیونکہ یہ پریبھاس ہے سادھو کا یہ پریبھاس ہے بس تبی تُنہ دپی سنی چنز ہے یہ سادھو کا ایک بی سیل پریبھاس آئے جیسے ہم سی چاہیتن چاریتہ مرطم دیکھتے ہیں کرشن داس کبی راج گوش آمی آپنے کو کسی ستان میں رکھتے ہیں کرشن مادھائی ہوئی آمی سے پاپ کسی داس کبی راج گوش میں اتنے جو سکھیات مدن مہن کی گروپہ پرابط ہوئے تھے آر شری بھاگوان چاہیتے مہاپر کا لیلہ جو سویم یہ کر رہے دیکھئے کتنے اپنے دائنے پرکاس کرتے ہیں وہ کہتے کہ پورو اور جگہ ہی مادھائی ہوئی ہم اسے پاپ ہم اس سے بھی پاپ کہیں ہمارا نام لئے تار پاپ ہوئے ہمارا نام لئے پاپ پونے خیائے ہوئے ہمارا نام لئے پاپ ہو جائے گا اور نام لئے پونے نشٹ ہو جائے گا نام کیا تھا کرشن دائس کرشن نام پونے خیائے ہو جائے گا پاپ ہو جائے گا بتا کرشن دائس قبریات گوشہ میں کہتا ہے ہمارا جو نام لئے پونے خیائے ہو جائے گا پاپ ہو جائے گا کرشن کا نام لئے سے پونے خیائے ہو جائے گا یہ بھکت کی پاری بھکت 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 اپنا خود کو کرنا چاہے گی ہم کہا پہ ہیں آج یہاں پہ رکھیں گے آپ لوگ کسی پرس نہیں کل کچھ کمپلین تھا ہم زیادہ دیر چلا گئے تھے آج کسی کے مان میں کوئی پرس نہیں ہے تو کرپا تو پانڈاؤں کو بھی یہ کیونکہ بھگوان جس کو چاہتے ہیں بھگوان کہ this is so tandra تا تو وہ کس کو reveal کرنا چاہتے ہیں کس دارشن دینا چاہتے ہیں کس چھپنا چاہتے ہیں یہ تو ان کے اوپر depend کرتا ہے تو یہاں پہ ہم بھاگو تمہیں نہیں پڑھے کہ پانڈاؤں لوگ نہیں دیکھ پائے بلکہ ساید وہ دیکھے ہوں گے یہ سے تو ہم نہیں کس کرتے اس کو یہ کر کے کنگی یہ پہ بھاگوان کنٹی مہارانی کو بھشیشتہ دینے کے لئے بیستوی یہ جو پڑھ رہے ہیں بھشیش کر کے کہ جب ستر گوشوامی کو پوچھ رہتے ہیں سانو کادری شگان بھاگوان کا لیلہ برن تو یہ سے شروع کیے ستر گوشوامی نے تو اس کا مطلب نہیں ان کو دیکھائی نہیں دیئے ساید دیکھائی نہیں دیئے ہوں گے تو بھاگوان کنٹی مہارانی کے ساتھ کچھ بیشیش بھاو کا عدان پردان کرنا چاہتے تھے اس لئے ان کو یہ کیا اور وہ بھاگوان کا پرنام کرتی ہیں ان کو یہ کرتے تو اس سے ایک بیشیش آلوچ نہ کیے یہاں پہ اس لئے کیونکہ سریمات بھاگو بھاست طبی جو دیئے گئے یہ کبھل بھاکتی میں آگے سے آگے ہم لوگ کتنا زیادہ یہ ہوگے جو پڑھ کے اور جس کا عدھان کر سرابان نہیں کیوں کہ انگلز کی بار میں کوئی آج 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 ہا سریمات بھاگو اطم پڑھنے کا روچی نہیں آرہ مطلب ہم لوگ وہ پڑھنے سے اس کا روچی جاگرت ہوگا جس کی نام کے مہاتمہ میں جیسے کہا گیا ہر نام میں روچی نہیں آ رہا ہے لیکن وہی نام ہی باستو بھی روچی بردان کرے گا اس نام پہلے ہم ساہت اس کو میکانیکل ٹائپ میں کر سکتے ہیں لیکن اس سے میکانیکل دیرے 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 کے یہ نیچرل ہو جائے گا تصریمت بھاگا ہوتا ہم ایسے ہیں کیونکہ وہ رسم آڑا ہے پھڑا ہے اس کو کسی طریقہ سے آپ کھائے تو اس کو تو مٹھا سے مٹھا سے آئے گا لیکن ہم کو کیا ہو گیا ہم کو دنڈیس بیماری ہو گیا ہے نا جبکہ ایکھو کا راستہ ہم لوگ پان کرتے ہیں گرنے کا جوس پیتے ہیں پھر ہی ہم کو یہ کڑے لگتا ہے لیکن وہی گرنے کا جوس ہی اس کا علاج ہے ہے نا تصریمت بھاگا ہوتا پڑھنے کے لئے اسے کوئی روچی نہیں آ رہا ہے تو اس کو پڑھنے سے ہی روچی آئے گا اور دوسرے بھاکتوں سے بارش مکتوں سے اس کو شابان کرنے سے یہ کرنے سے تو اس لئے دھر دھرے اس میں روچ جا کرتا ہے اس میں اور کوئی یہ نہیں اور کس کیا کوئی پرشن کوئی گلتی ہیں تو سدھار اسے نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں مہارات تو بول دیے بس یہ بیت کہا یہ ہو گیا نہیں آپ لوگ کبھی بھگوان نے سب کو یہ بنائے اور جو کچھ ہم کرے گے آپ لوگ سے بس طبیقی گرہن کر کے ہم کچھ بولتے ہیں اسے نہیں کہ یہ ہمارا بس طبیقی بڑی گیان ہے کہ کہنے کہ یہ ہے آپ لوگ سے جو کچھ آتا ہے تو اس کو بس پرکڑ کرتا ہوں آپ کے سامنے اس لئے کوئی اس میں بھول چکو ہی ہوگی تو آپ کو اپنے بھائشنوگوڑ میں خیامہ جاتے ہری کھرشن پانچے کڑ پتھر بھیاچہ کربہ سیند بھیاچہ پتھنام پا بھائشنوگوڑ کرنٹرال شیمت بھاگ بھائشنوگوڑ پرشلا پراباباد سامبیت بھاگت بھرند کی گورو پرمینند بھائشنوگوڑ بھائشنوگوڑ سو آج ہم ٹائم بھائیں آج ہم ٹائم بھائیں آج ہم ٹائم